پانچ سال قبل وادی نیلم میں کنٹرول لائن پر بارتی موچوں کے قریب گاؤں ڈکی چکناڑ کے دو سو خاندان قابض فوج کی ظالمانہ کاروائیوں کی وجہ سے نقل مکانی کر کے اٹھ مقام منتقل ہو گئے تھے جنہیں بعد ازاں زلی انتظامیہ نے کیل کے قریب جمگر کے مقام پر ایک عارضی خیمہ بستی میں آباد کر دیا تھا اپنے ہی علاقے میں محاجرت کی زنگی گزارنے والے ان افراد کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کی عبادکاری کے لیے کچھ نہیں کیا انڈیا کی دشتگردی کی وجہ سے اور ہمیں یہاں تحفظ نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے مائیگریشن کی حکومت کی طرف سے کوئی امداد کوئی چیز آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی ہماری کوئی سنوائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ وائدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اس جمگر کے مقام پر کالونی بنا کر دیں گے سابق رکن قومی اسمبلی ماروی میمن نے کیمپ کے دورے کے دوران وفاقی اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کی طرف سے بارتی جاریت سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ رواہ رکھے کے سلوک کو افسوسناک قرار دیا جو چکنار سے آئے وے جمگر بیٹھے ہیں جو پاکستان کی اے جے کے کی تیریٹری میں ہیں جو ریفیوجی بھی نہیں کہلا سکتے لیکن انٹرنلی رسپلیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو پاکستان کی حکومت سلیش اے جے کے کی حکومت نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ انبیلیوبل ہے اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں متاثرین کے کیمپ میں جہاں صحت و تعلیم کی سلطوں کا فقدان ہے وہیں انہیں خوراک بھی میسر نہیں ہے